بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد تارک بال ہے چائنہ سریس کی اوپر آپ لوگوں سے دبتو بجاری ہے اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چائنہ کے بھارت کے ساتھ سرحدی تنادات کن کن جگہوں پہ ہے اور کرنٹ سیچویشن کیا ہے اپنی سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے ساؤ چائنہ سی اور ساؤ چائنہ سی کے اندر جو کانفلیکٹس انوالو ہیں اور پولٹکس جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کی اور اپنی پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ تھرڈ ویڈیو میں ہم نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کو پڑھنے کی کوشش کی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہم پاکستان میں جو خبارات پڑھتے ہیں جو آرٹیکلز پڑھتے ہیں ایڈیٹوریلز پڑھتے ہیں اس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میرا فوکس ہوگا کہ سی پیک چائنہ کے لیے کیوں ضروری ہے دوستو جب چائنہ ساؤ چائنہ سی میں داخل ہوتا ہے تجارت کی گھر سے اور سٹریٹ اپ ملاقہ سے گزرتا ہوا وہ میڈل اسٹن کنٹریز افریقہ اور یورپ میں داخل ہوتا ہے اپنا سمان لے کر تو یہ جو ٹریملنگ جو ڈسٹنس ہے یہ کل ملاقہ بارہ ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور پھر انہی کنٹریز سے خصوصا جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے سمان لے کر واپس لے کر بالخصوص آئل کو لے کر جب اسی روٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ ساؤ چائنہ سی میں داخل ہوتا ہے تو چائنہ کے لیے بے شمار مشکل آتے ہیں ایک مشکل کا میں نے آپ لوگ کے سامنے تذکرہ کر دیا اور وہ یہ ہے بارہ ہزار کلومیٹر کا یہ وائے بنتا ہے سفر بنتا ہے دوسری ہے کہ اس ریجن کے اندر ساؤ چائنہ سی کے اندر بے شمار دشمن ممالک شامل ہیں تو چائنہ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے امریکہ یہاں اپنا بحری بیڑا لے کے آتا ہے اور جپان کو انوالف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسٹریلیا کو انوالف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈیا کو پش کیا جاتا ہے کہ وہ چائنہ کو تنگ کرے کاؤنٹر کرے اس میں ریجنل کانٹریز کو بھی انوالف کرے جاتا ہے جس طرح کہ فلپینز ہیں جس طرح ویتنام ہیں یہ سارے کانٹری ملا کے چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے تو چائنیز گوڈز کے لیے اور چائنیز ایمپورٹس کے لیے اور ایکسپورٹس کے لیے یہ پڑا نقصان ہو سکتا ہے تو چائنہ سوچتا ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ حل کیا جائے دریافت کیا جائے تلاش کیا جائے کہ جس میں چائنہ کا مکمل فائدہ ہو ون ون سیچویشن ہو لہٰذا ایک کوریڈور دریافت ہوتا ہے اور اس کوریڈور کا نام دیا جاتا ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کاشغر سے اس کا آغاز ہوتا ہے پاکستانی بورڈر میں جب یہ شامل ہوتا ہے تو خنجراب پاس اسے کہتے ہیں یہ پورا ایریا گزرتے ہوئے یہ گوادر تک پہنچتا ہے اب ایک بڑی امپورٹن بات جو آپ لوگ کے سامنے رکھنی چاہیے کہ گوادر اس میں کہاں پہ اس میں فال کرتا ہے اس پوری ڈیبیٹ کا جو سینٹرپیڈل پوائنٹ ہے جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ گوادر ہے اب گوادر کی حمیت کیا ہے تو گوادر کی حمیت کے حوالے سے سب سے امپورٹن بات یہ دیپس سی پورٹ ہے دیپ سی پورٹ کہتے ہیں کہ جہاں آسانی کے ساتھ سمندری جہاز جو ہیں اپنا کارگو لے کر ساحل تک آ جاتے ہیں لنگر انداز ہو جاتے ہیں اور وہیں سے سمان روٹس کے ذریعے جو سڑکیں بنی ہیں ان کے ذریعے باقی حصوں تک پھیل جاتا ہے تو دیپس سی روٹ ہونے کی وجہ سے چائنہ کی نظریں کافی عرصے سے اس سی پورٹ کے اوپر تھی اب ایک تاریخی اتوار سے گوادر کی اہمیت کیا ہے گوادر سولمی صدی میں جو شہنشاہ اکبر جنہم کہتے ہیں انہوں نے جب بلوچستان پر قبضہ کیا فتح کیا بلوچستان کو تو گوادر کوڈ اس کے ساتھ شامل تھا تو سولمی صدی سے لے کر اٹھارمی صدی تک یہ مغل ڈائنسٹری کے پاس ہوتا ہے لیکن ستارہ سو تراسی میں ایک بڑا امپورٹن واقعہ ہوتا ہے جس میں خان اف کلات جو ہیں اممان کے شہزادے کو ایک ہی دوار سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جب خان اف کلات نے اپنی بیٹی کی شادی کی اممان کے شہزادے کے ساتھ تو جہیز میں یہ گوادر کوڈ جو ہے اممان کو توفے میں دے گئی تو ستارہ سو تراسی سے لے کر انیس سو اٹھاون تک نائنٹین فیوٹی ایٹ تک یہ اممان کے پاس رہتا ہے جب پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنتا ہے بلوچستان پاکستان کے حصہ بنتا ہے تو گوادر کوڈ اس میں شامل نہیں تھی انیس سو چبن میں پاکستان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے سٹیٹیجز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ گوادر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے نیچرلی اینڈ جیوگرافیکلی ایٹ شوڑ بھی یہ پارٹ پاکستان ہے لہٰذا دو طرفہ ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے ایک اممان کے ساتھ ایک برٹیش ارز ہے برطانوی پارلیمنٹ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے وکارو نسا جن کا تعلق تھا جو بیگم تھی ملک فیروز خان نون کی انیس سو پینتالیس میں ملک فیروز خان نون کی شادی ہوتی ہے وکٹوریا نامی خاتون سے جن کو ابھی ہم نے تذکرہ کیا وکارو نسا بیگم وکارو نسا تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں پاکستان کی تحریک میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور پاکستان سے اسی طرح پیار کرتی ہیں جس طرح ہم پاکستانی کرتے ہیں یا پاکستانی کرتے تھے انیس سو چون میں اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے گوادر شڑ بھی ایک پارٹ آف پاکستان تو پاکستان کے جو پلٹیکل لیڈرچیپ پہ یہ امان کے ساتھ مہوے گفتگو ہوتے ہیں اور جو ملک فیروز خان نون کی بیگم ہے یہ برطانوی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ برٹش نیشنل یہ تھی اور ان کی ایکسس تھی تو انہیں قائل کرتی ہیں کہ یہ آپ لوگ امان کو قائل کریں کیونکہ جو گوادر ہے یہ ایک طرح سے برٹش کے لونی تھی تو آپ ان کو قائل کریں کہ یہ پاکستان کو دے دیں کیونکہ نیچرلی اور جیوگرافیکلی یہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے اور جو امان ہے وہ تو گوادر پورٹ کے اپوسٹ کھڑا ہے لہٰذا یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے دو طرفہ یہ کوششیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ انیس سو اٹھاون میں پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ملک فیروز کانون ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی اور ان کی بیگم بھی اس میں بلا شبہ شامل ہیں ملک فیروز کانون ہائی کمیشنر اور برٹش انڈیا تو جوکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونائٹڈ نیشن میں ایز امباسیڈرز بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے تھے اور بیٹش ریپریزنٹیٹیو ٹو پیسیفک وار کانسل بھی یہ تھے اور پھر پاکستان کے ٹرائم میسٹر بھی تھے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملک فیروز کانون کو اور ان کی بیگم کو جنہوں نے بھرپور کوششیں کی اور گوادر پاکستان کا حصہ بنتا ہے گوادر پورٹ سے تین روٹس نکلتے ہیں جو سمان کی ترسیل کریں گے سب سے پہلے اوپلوارے روٹ کو ہم ویسٹن روٹ کہتے ہیں اس کے نیچے سینٹرل روٹ ہے اور سینٹرل روٹ سے نیچے اسٹرن روٹ کہلاتا ہے یہ تینوں روٹس جا کر شہرہ کراکروم سے ملتے ہیں شہرہ کراکروم سے خنجراب پاس خنجراب پاسے چائنہ کے اندر یہ روٹ داخل ہو جاتی ہے جو پاکستانی حصے میں شہرہ کراکروم ہے اسے نیشنل ہائیوے 35 کا نام دے جاتا ہے اور جب یہ نیشنل ہائیوے چائنہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے اسے چائنیز نیشنل ہائیوے 314 کا نام دے جاتا ہے پاکستان کے حصے میں جو شاہرائے کراکروم ہے یہ 1300 کلومیٹر لمبی روڈ ہے لیکن اس کی بھی تاریخی حیثیت ہے 1958 میں جب گوادر پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو چائنہ کے جو لوگ ہیں وہاں پر جو حکومت کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان کے گرم پانیوں تک ایکسس حاصل کی جائے ایک ڈیبیٹ چلتی تھی تو انہوں نے پاکستان سے بات کی تو شاہرائے کراکروم کو ڈیویلپ کیا 1959 سے لے کر 1979 تک یہ 1300 کلومیٹر لمبی روڈ جو ہے جو بلندو بالا پہاڑوں سے گزرتی ہے پرپیچ راستوں سے گزرتی ہے اور حسن عبدال تک آتی ہے پنجاب کا یہ جو علاقہ ہے تو 1979 تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس روڈ کی تعمیر میں بے شمار چائنیز ورکرز انجینئرز اور پاکستانی انجینئرز اور ورکرز اس میں لکمہ آجل بنے کوئی 800 کے قریب پاکستانی جو ہے اس میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اس روڈ کو بنانے کے لیے اور 200 چائنیز جو ہے وہ اس میں بھی ہلاک ہوتے ہیں لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گلگت کے اندر ایک قبرستان ہے اسے چائنیز سمٹری کا نام دیا گیا اس میں ابھی تک 120 چائنیز ورکرز اور انجینئرز جو ہیں ان کی قبریں موجود ہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا تو یہ کرکرم روڈ کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی کیونکہ کرکرم روڈ جو ہے کرکرم ہائیوے جو ہے ایک بڑا اہم حصہ ہے ان تینوں روڈز کا جو کہ سی پیک یہ جو گوادر سے نکلتے ہیں اور شہرہ کرکرم سے جوائن کرتے ہیں اس سارے تاریخی پسے منظر سے باہر آتے ہوئے اب ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو ہے یہ کس طرح سے مارض وجود میں آتا ہے جو چائنیز پریمیر ہے شی جن پنگ یہ اپریل 2015 میں پاکستان آتے ہیں اور بڑا ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہوں اور 20 اپریل 2015 میں بقائدہ اس پورجٹ کی اوپر سائن ہو جاتے ہیں اور انرجی پیکس کے اوپر سائن ہوتے ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں جو پاکستان کو اپلپٹ کریں گے اس میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ گوادر پورٹ کو بھی ہم نے اپلپٹ کرنا ہے یہاں پر ہسپٹل بنانا ہے یہاں پر سپورٹس کمپلیکس بنانا ہے سٹیڈیم بنانا ہے یہاں پر سکولز کالجز بنانے ہیں اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹس بنانے ہیں ایسے ٹریننگ انسٹیوٹس جو لوکل لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں انہیں ٹریننگ کریں گے تاکہ وہ اس پروجیٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گوادر پورٹ پاکستان کے لیے بھی اسی طرح اہمیت کے حامل ہے اگر پاکستان نے سینٹرلیشن سٹیٹس کے اندر جانا ہے تو درمیان میں گوادر پورٹ سے راستے سے ہوتا ہوا درمیان میں افغانستان آتا ہے اور اسی طرح سے سینٹرلیشن سٹیٹس نے اگر وہ ہماری طرف آنا ہے تو راستے میں افغانستان آتا ہے لہٰذا ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی گئی کہ افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے لیکن دوہزار سولہ میں ایک بڑی دلشفت بات سامنے آتی ہے جب اشرب گنی انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں یا افغانستان اس وقت تک سی پیک کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک انڈیا اس میں شامل نہ کیا جائے یا ہماری جو مسلوات ہیں وہ گوادر پورٹ تک ان ایکسیس دی جائے یا گوادر پورٹ سے جو انڈیا مسلوات ہیں وہ پاکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشن سٹیٹ تک نہ پہن جائے پاکستان تھوڑا سا اس چیز کو ریجکٹ کرتا ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ اگر ہم نے سینٹرل ایشن سٹیٹ سکھ جانا ہے یا سینٹرل ایشن سٹیٹ کو ہم اپنی طرف لے کے آتے ہیں تجارت کی بر سے تو پھر اگر افغانستان ہمیں راستہ نہیں دیتا تو پھر ہم خنجراب پاس سے ہوتے ہوئے کاشگر سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشن سٹیٹ سکھ جاتے ہیں اور یہی رونٹ انہیں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں اور یہاں اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہ اپنی تجارت کر سکتے ہیں تو افغانستان اب محسوس کرتا ہے کہ اسے سیٹ پیک کا حصہ ہونا چاہیے اور اس کے متعلق بے شمار انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے جا چکے ہیں اور اگر افغانستان اس کا حصہ بنتا ہے وہ گوادر پورٹ کو یوز کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہیں پاکستان تجارت کی بر سے افغانستان کو روٹ کو یوز کرتا ہے سینٹرل ایشن سٹیٹ سکھ جاتے ہیں تو آپ سوچئے اس کے پولٹیکل ایمپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں انڈیا جو اپنے کانسلیٹس کو لے کر پاکستان میں اسی روٹ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کل بوشن یادے واتا ہے کبھی باقی لوگ آتے ہیں کبھی چائنیز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور انڈین جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑی عجیب سی ٹویٹس کرتے ہیں کہ ہم نے چائنی ورکر کو چائنیز انجینئر کو نیوٹرالائز کر دیا تو اگر پاکستان چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور میں افغانستان کو حصہ دار بناتا ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں تجارت کی گھر سے امن حاصل کرتے ہیں اور یہ روٹ کامیاب ہوتا ہے تو انڈیا تو اس علاقے سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری بیلٹ جو ہماری ہے جو بلوچستان ہے اور ہمارے فاٹا ایلیاز جو ہیں جو سابقہ فاٹا ایلیاز تھے ان میں کافی حد تک سکون آ جائے تو تجارت جو ہے وہ امن بھی لے کے آتی ہے سکون بھی لے کے آتی ہے اور اپرچنوٹیز بھی لے کے آتی ہے اور یہی ایک کوشش ہے اس پورے ریجن کے اندر چائنہ کی اور پاکستان کی کہ امن بھی آئے تجارت بھی ہو اور سارے ممالک مل کر اس میں ترقی کریں اور خوشحالی کا یہ جو کھیت ہے بھرپور محنت کے ساتھ اس میں کھیتی باڑی کریں اور سارے ممالک اس میں اپنی فوائد حاصل کریں اس پوری ڈیبیٹ کا ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور وہ ہے چاہ بہار کو دوہزار سولہ میں انڈین پرائم ایڈسٹر نیندر موڈی تہران جاتے ہیں یعنی کہ ایران جاتے ہیں اور بارہ معاہدوں کے اوپر دستخط کرتے ہیں ان میں ایک معاہدہ تھا چاہ بہار کوڈ کو ڈیولپ کر رہا ہے انڈین میڈیا اسٹیش کو اس طرح سے پورجیکٹ کرتا ہے کہ چاہ بہار کوڈ ہم اس وجہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ گوادر کو کاؤنٹر کیا جائے اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور شاہ دیانے بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس جو سی روٹ ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں چاہ بہار کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں چاہ بہار گوادر سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کے اوپر انویسمنٹ ہیوی کی جاتی ہے اور افغانستان کو شامل کیا جاتا ہے سینٹرلیشن سٹیٹس سے پہنچنے کے وہ سارے ٹریکس جو ہیں وہ دریافت کیا جاتے ہیں ایک ریل ٹریک جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں ایک بڑی امپورٹن بات آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے پبندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کے ساتھ اور ان تمام امالک کے ساتھ پبندیاں لگانے کی بات کی جاتی ہے جو ایران کے ساتھ اجارت کریں گے لیکن انڈیا کو فری ہینٹ کہ وہ چاہ بہار کے اوپر اور باقی پروڈیٹس کے اوپر اگر کام کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے چائنہ کو اور پاکستان کو کاؤنٹر کیا جائے تو آپ پر پبندیاں پھر نہیں لگائی جائیں گے اور اس مقصد کے لیے آپ آزاد ہوں گے اب یہ آپ صحیح گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گوادر پورٹ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے لیکن ابھی تین چار پہلے دن کی خبر ہے کہ کس طرح سے جو ایران ہے اس نے اب جواب دے دیا انڈیا کو کہ آپ نے جو وردہ کیا تھا جو بارہ معاہدے کیے تھے ان میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ ریل ٹریک بنائیں گے ہم کہ یہاں سے ریل ٹریک جو ہے وہ وہاں سے سنٹرل ایشن سٹیٹ سک جائے گی اور سمان کو ہم لے کے جائیں گے وہ ہم اکیلے ہی بنانیں گے آپ کی ضرورت نہیں چار سال یہ معاہدہ رہا لیکن اب وہ اس معاہدے سے خود ہٹ کے انہوں نے خود اس کو انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بعد جب حسن روحانی سے بات کی جاتی تو حسن روحانی اس میں ہمیں اشورس دیتے ہیں کہ چابہار پورٹ جو ہے یہ ایک جو گوادر پورٹ ہے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہم نہیں بنا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چائنہ پاکستان اکناومک کوریڈور کس طرح سے چائنہ پاکستان اور ریجنل کنٹریز کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے چائنہ پاکستان اور ریجنل کنٹریز ٹریٹ کے ذریعے ایک مربوط اور منظم ایک یونٹ میں بن سکتے ہیں اور یہ جو سارے کنٹریز ہیں اس ٹریٹ کے ذریعے ان کنٹریز کے اندر کشحالی آئے گی امن آئے گا اور مواقع پیدا ہوں گے دو سوالات جو اس ویڈیو کے اختتام پر آپ لوگ کے سامنے ویڈیو کے نیچے آپ نے ضرور جواب دینے ہیں کمنٹ کرنا آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ گوادر پورٹ کب پاکستان کا حصہ بنا اور دوسرا شہرہ کراکروم کی لمبائی کتنی تھی نیکس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو جو پچھلی چار چیزوں میں چائنہ کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی اس کو ایک جگہ پر جوڑنے کی کوشش کریں گے اور وہ کنکلوسیو ویڈیو ہوگی سلام علیکم